نہمیہ کی کتاب پہلا باب نہمیہ کو یرشلیم کی فکر ہے نہمیہ بن حقلیہ کا کلام بیسویں برس کسلیوں کے مہینے میں جب میں قصر سوسن میں تھا تو ایسا ہوا کہ ہنانی جو میرے بھائیوں میں سے ایک ہے اور چند آدمی یہودہ سے آئے اور میں نے ان سے ان یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے تھے اور اسیروں میں سے باقی رہے تھے اور یرشلیم کے بارے میں پوچھا انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبے میں رہتے ہیں نہائیت مسئیبت اور زلت میں پڑے ہیں اور یرشلیم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی اور کہا اے خدا من آسمان کے خدا خدا عظیم و محیب جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھتے اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں اہد و فضل کو قائم رکھتا ہے میں تیری منت کرتا ہوں کہ تُو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ تاکہ تُو اپنے بندے کی اس دعا کو سنے جو میں اب رات دن تیرے حضور تیرے بندوں بنی اسرائیل کے لئے کرتا ہوں اور بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاف کی مان لیتا ہوں اور میں اور میرے آبائی خاندان دونوں نے گناہ کیا ہے ہم نے تیرے خلاف بڑی بدی کی ہے اور ان حکموں اور آئین اور فرمانوں کو جو تُو نے اپنے بندے موسیٰ کو دیئے نہیں مانا میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے اس قول کو یاد کر جو تُو نے اپنے بندے موسیٰ کو فرمایا کہ اگر تُم نا فرمانی کرو تو میں تُم کو قوموں میں تتر بتر کروں گا پر اگر تُم میری طرف پھر کر میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو گو تمہارے آوارہ گرد آسمان کے کناروں پر بھی ہوں میں ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے اس مقام میں پہنچاؤں گا جسے میں نے چن لیا ہے تاکہ اپنا نام وہاں رکھوں وہ تو تیرے بندے اور تیرے لوگ ہیں جن کو تُو نے اپنے بڑی قدرت اور قوی ہاتھ سے چھڑایا ہے اے خداون میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندے کی دعا پر اور اپنے بندوں کی دعا پر جو تیرے نام سے ڈرنا پسند کرتے ہیں کان لگا اور آج میں تیری منت کرتا ہوں اپنے بندے کو کامیاب کر اور اس شخص کے سامنے اس پر فضل کر میں تو بادشاہ کا ساکھی تھا دوسرا باب نہ میاں یروشلیم جاتا ہے ارتف ششتہ بادشاہ کے بیسویں برس نیسان کے مہینے میں جب میں اس کے آگے تھی تو میں نے میں اٹھا کر بادشاہ کو دی اور اس سے پہلے میں کبھی اس کے حضور اداس نہیں ہوا تھا سو بادشاہ نے مجھ سے کہا تیرا چہرہ کیوں اداس ہے باوجودے کہ تو بیمار نہیں ہے پس یہ دل کے غم کے سوا اور کچھ نہ ہوگا تب میں بہت ڈر گیا اور میں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ہمیشہ جیتا رہی میرا چہرہ اداس کیوں نہ ہو جبکہ وہ شہر جہاں میرے باپ دادا کی کبریں ہیں اجار پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلی ہوئے ہیں بادشاہ نے مجھ سے فرمایا کس بات کے لئے تیری درخواست ہے تب میں نے آسمان کی خدا سے دعا کی پھر میں نے بادشاہ سے کہا اگر بادشاہ کی مرسی ہو اور اگر تیرے خادم پر تیرے کرم کی نظر ہے تو تُو مجھے یہودہ میں میرے باپ دادا کی کبروں کے شہر کو بھیج دے تاکہ میں اسے تعمیر کروں تب بادشاہ نے ملکہ بھی اس کے پاس پیٹھی تھی مجھ سے کہا تیرا سفر کتنے مدت کا ہوگا اور تُو کب لوٹے گا غرص بادشاہ کی مرسی ہوئی کہ مجھے بھیجے اور میں نے وقت مقرر کر کے اسے بتایا اور میں نے بادشاہ سے یہ بھی کہا اگر بادشاہ کی مرسی ہو تو دریا پار کے حاکموں کے لئے مجھے پروانی انائت ہو کہ وہ مجھے یہودہ تک پہنچنے کے لئے گزر جانے دے اور آصف کے لئے جو شاہی جنگل کا نگے بان ہے ایک شاہی خط ملے کہ وہ حیکل کے قلعے کے پھاٹکوں کے لئے اور شہر پناہ اور اس گھر کے لئے جس میں میں رہوں گا کڑیاں بنانے کو مجھے لکڑی دے اور چونکہ میرے خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر تھا بادشاہ نے میری عرض قبول کی تب میں نے دریاء پار کے حاکموں کے پاس پہنچ کر بادشاہ کے پروانی ان کو دیئے اور بادشاہ نے فوجی سرداروں اور سواروں کو میرے ساتھ کر دیا تھا اور جب سنبلت حرونی اور امونی غلام طوبیہ نے یہ سنا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کی بہبودی کا خواہاں آیا ہے تو وہ نہائیت رنجیدہ ہوئے اور میں یروشلیم پہنچ کر تین دن رہا پھر میں رات کو اٹھا میں بھی اور میرے ساتھ چند آتمی پر جو کچھ یروشلیم کے لیے کرنے کو میرے خدا نے میرے دل میں ڈالا تھا وہ میں نے کسی کو نہ بتایا اور جس جانور پر میں سوار تھا اس کے سوا اور کوئی جانور میرے ساتھ نہ تھا اور میں رات کو وادی کے پھاٹک سے نکل کر اشدہا کے کوئیں اور کوڑے کے پھاٹک کو گیا اور یروشلیم کی فصیل کو جو توڑ دی گئی تھی اور اس کے پھاٹکوں کو جو آگ سے جلے ہوئی تھی دیکھا پھر میں چشمے کے پھاٹک اور بادشاہ کے تالاب کو گیا پر وہاں اس جانور کے لیے جس پر میں سوار تھا گزرنے کی جگہ نہ تھی پھر میں رات ہی کو نالے کی طرف سے فصیل کو دیکھ کر لوٹا اور وادی کے پھاٹک سے داخل ہوا اور یوں واپس آ گیا اور حاکموں کو معلوم نہ ہوا کہ میں کہاں کہاں گیا یا میں نے کیا 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 اور میں نے اس وقت تک نہ یہودیوں نہ کاہنوں نہ امیروں نہ حاکموں نہ باقیوں کو جو کار گزار تھے کچھ بتایا تھا تب میں نے ان سے کہا تم دیکھتے ہو کہ ہم کیسی مصیبت میں ہیں کہ یروشلیم اجار پڑا ہے اور اس کے بھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں آؤ ہم یروشلیم کی فصیل بنائیں تاکہ آگے کو ہم زلط کا نشان نہ رہیں اور میں نے ان کو بتایا کہ خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر کیسے رہا اور یہ کہ بادشاہ نے مجھ سے کیا کیا باتیں کہیں تھی انہوں نے کہا ہم اٹھ کر بنانے لگے سو اس اچھے کام کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوط کیا پر جب سنبلت ہرونی اور امونی غلام توبیا اور عربی جشم نے یہ سنا تو وہ ہم کو تھٹھوں میں اڑھانے اور ہماری حقارت کر کے کہنے لگے تم یہ کیا کام کرتے ہو کیا تم بادشاہ سے بغاوت کروگے تب میں نے جواب دے کر ان سے کہا آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا اسی سبب سے ہم جو اس کے بندے ہیں اٹھ کر تعمیر کریں گے لیکن یروشلیم میں تمہارا نہ تو کوئی حصہ نہ حق نہ یادکار ہے تیسرا باب یروشلیم کی فصیل کی تعمیر تب علیہ سب سردار کاہن اپنے بھائیوں یعنی کاہنوں کے ساتھ اٹھا اور انہوں نے بھیڑ پھاتک کو بنایا اور اسے مقدس کیا اور اس کے کواروں کو لگایا انہوں نے ہمیہ کے برج بلکہ ہنن ایل کے برج تک اسے مقدس کیا اس سے آگے یریہو کے لوگوں نے بنایا اور ان سے آگے زکور بن عمری نے بنایا اور مچھلی پھاتک کو بنی حسنہ نے بنایا انہوں نے اس کی کڑیاں رکھی اور اس کے کوارے اور چٹکنیاں اور اڑبنگے لگائے اور ان سے آگے میری موت بن اوریا بن حقوس نے مرمت کی اور ان سے آگے مسلام بن برکیا بن مشیز بیل نے مرمت کی اور ان سے آگے صدوق بن بانا نے مرمت کی اور ان سے آگے تکوئیوں نے مرمت کی پر ان کے امیروں نے اپنے مالک کے کام کے لیے گردن نہ جھکائی اور پرانے پھاتک کی یہویدہ بن فاسخ اور مسلام بن بسودیہ نے مرمت کی انہوں نے اس کی کڑیاں رکھی اور اس کے کوارے اور چٹکنیاں اور اڑبنگے لگائے اور ان سے آگے ملتیا جباؤنی اور یدون مرنوتی اور جباؤن اور مصفہ کے لوگوں نے جو دریا پار کے حاکم کی عملداری میں سے مرمت کی اور ان سے آگے سناروں کی طرف سے ازییل بن ہرہیہ نے اور اس سے آگے اتاروں میں سے ہننیہ نے مرمت کی اور انہوں نے یروشلیم کو چوڑی دیوار تک محکم کیا اور ان سے آگے رفاہیہ نے جوہور کا بیٹا اور یروشلیم کے آدھے حلقے کا سردار تھا مرمت کی اور اس سے آگے یدائیہ بن حرومف نے اپنے ہی گھر کے سامنے تک کی مرمت کی اور اس سے آگے حتوش بن حسبنیہ نے مرمت کی ملکیہ بن حارم اور حسوب بن پخت معاب نے دوسرے حصے کی اور تنوروں کے برج کی مرمت کی اور اس سے آگے سلوم بن حلو حیش نے جو یروشلیم کے آدھے حلقے کا سردار تھا اور اس کی بیٹیوں نے مرمت کی وادی کے پھاٹک کی مرمت حنون اور زنوا کے باشندوں نے کی انہوں نے اسے بنایا اور اس کے کواڑے اور چٹکنیاں اور اڑبنگے لگائے اور کورے کے پھاٹک تک ایک ہزار ہاتھ دیوار تیار کی اور کورے کے پھاٹک کی مرمت ملکیہ بن ریکاب نے کی جو بیعت حکرم کے حلقے کا سردار تھا اس نے اسے بنایا اور اس کے کواڑے اور چٹکنیاں اور اڑبنگے لگائے اور چشمہ بھاٹک کو سلوم بن کلہوزہ نے جو مصفہ کے ہلکے کا سردار تھا مرمت کیا اس نے اسے بنایا اور اس کو پاتا اور اس کے کواڑے اور چٹکنیاں اور اس کے اڑبنگے لگائے اور بادشاہی باغ کے پاس شلوخ سور کے آدھے ہلکے کا سردار تھا دعوت کی کبروں کے سامنے کی جگہ اور اس ہوس تک جو بنایا گیا تھا اور سور ماؤں کے گھر تک مرمت کی فصیل پر کام کرنے والے لاوی پھر لاویوں میں سے رہوم بن بانی نے مرمت کی اس سے آگے حسبیہ نے جو کائلہ کے آدھے ہلکے کا سردار تھا اپنے ہلکے کی طرف سے مرمت کی پھر ان کے بھائیوں میں سے بوئی بن ہنداد نے جو کائلہ کے آدھے ہلکے کا سردار تھا مرمت کی اور اس سے آگے عزر بن یشوہ مصفہ کے سردار نے دوسرے ٹکڑے کی جو موڑ کے پاس سلح خانے کی چڑھائی کے سامنے ہے مرمت کی پھر باروب بن زبی نے سرگرمی سے اس موڑ سے سردار کاہن علیہ سب کے گھر کے دروازے تک ایک اور ٹکڑے کی مرمت کی پھر مریموت بن اوریا بن حقوس نے ایک اور ٹکڑے کی علیہ سب کے گھر کے فصیل پر کام کرنے والے کاہن اور پھر نشیب کے رہنے والے کاہن وں کے سامنے کے حصے کی اور اس برج کی جو قید خانے کی سہن کے پاس کے شاہی محل سے باہر نکلا ہوا ہے مرمت کی پھر فضایہ بن پروس نے مرمت کی اور نتنیم مشرق کی طرف اوفل میں پانی پھاٹک کے سامنے اور اس برج تک بسے ہوئے تھے جو باہر نکلا ہوا ہے فصیل کی تعمیر کرنے والے دوسرے لوگ پھر تکویوں نے اس بڑے پرج کے سامنے جو باہر نکلا ہوا ہے اور اوفل کی دیوار تک ایک اور ٹکڑے کی مرمت کی گھوڑا پھاٹک کے اوپر کائنوں نے اپنے اپنے گھر کے سامنے مرمت کی ان کے پیچھے سدوب بن ایمیر نے اپنے گھر کے سامنے مرمت کی اور پھر مشرقی پھاٹک کے دربان سمایہ بن سکھنیا نے مرمت کی پھر حنانیا بن سلمیا اور حنون نے جو سلف کا چھٹا بیٹا تھا ایک اور ٹکڑے کی مرمت کی پھر مسلام بن بھرگیا نے اپنی کوٹڑی کے سامنے مرمت کی پھر سناروں میں سے ایک شخص ملکیا نے نتنیم اور صداگروں کے گھر تک ہم فقات کے پھاٹک کے سامنے اور کونے کی چڑھائی تک مرمت کی اور اس کونے کی چڑھائی اور بھیڑ پھاٹک کے بیچ سناروں اور صداگروں نے مرمت کی چوتھا باب نہمیا اپنے کام کی مخالفت پر غالب آتا ہے لیکن ایسا ہوا کہ جب سنبلت نے سنا کہ ہم شہر پناہ بنا رہے ہیں تو وہ جل گیا اور بہت غصے ہوا اور یہودیوں کو تھٹھوں میں اڑانے لگا اور وہ اپنے بھائیوں اور سامریہ کے لشکر کے آگے یوں کہنے لگا کہ یہ کمزور یہودی کیا کر رہے ہیں کیا یہ اپنے گرد مورچہ بندی کریں گے کیا وہ قربانی چڑھائیں گے کیا وہ ایک ہی دن میں سب کچھ کر چکیں گے کیا وہ جلے ہوئے پتھروں کو کورے کے دھیروں میں سے نکال کر پھر نائے کر دیں گے اور توبیہ امونی اس کے پاس کھڑا تھا سو وہ کہنے لگا جو کچھ وہ بنا رہے ہیں اگر اس پر لومڑی چڑھ جائے تو وہ ان کی پتھر کی شہر پناہ کو گرا دے گی سن لے آئے ہمارے خدا کیونکہ ہماری حکارت ہوتی اور ان کی خطا تیرے حضور سے مٹائی نہ جائے کیونکہ انہوں نے میماروں کے سامنے تجھے غصہ دلایا ہے غرض ہم دیوار بناتے رہے اور ساری دیوار آدھی بلندی تک جوڑی گئی کیونکہ لوگ دل لگا کر کام کرتے تھے پر جب سنبلت اور توبیہ اور عربوں اور امونیوں اور اشدودیوں نے سنا کہ یروشلیم کی فصیل مرمت ہوتی جاتی ہے اور درارے بند ہونے لگی تو وہ جل گئے اور سبوں نے مل کر بندش باندھی کہ آ کر یروشلیم سے لڑیں اور وہاں پریشانی پیدا کر دیں پر ہم نے اپنے خدا سے دعا کی اور ان کے سبب سے دن اور رات ان کے مقابلے میں پہرہ بٹھائے رکھا اور یہودہ کہنے لگا کہ بوجھ اٹھانے والوں کا زور گھٹ گیا اور ملبہ بہت ہے سو ہم دیوار نہیں بنا سکتے ہیں اور ہمارے دشمن کہنے لگے کہ جب تک ہم ان کے بیچ پہنچ کر ان کو قتل نہ کر ڈالیں اور کام موقوف نہ کر دیں تب تک ان کو نہ معلوم ہوگا نہ وہ دیکھیں گے اور جب وہ یہودی جو ان کے آس پاس رہتے تھے آئے تو انہوں نے سب جگہوں سے دس بار آ کر ہم سے کہا کہ تم کو ہمارے پاس لوٹ آنا ضرور ہے اس لیے میں نے شہر پناہ کے پیچھے کی جگہ کے سب سے نیچے حصوں میں جہاں جہاں کھلا تھا لوگوں کو اپنی تلوار اور برچی اور کمان لیے ہوئے ان کے گھرانوں کے مطابق بٹھا دیا تب میں دیکھ کر اٹھا اور امیروں اور حاکموں اور باقی لوگوں سے کہا کہ تم ان سے مت درو خدا مند کو جو بزرگ اور محیب ہے یاد کرو اور اپنے بھائیوں اور اپنے بیٹے بیٹیوں اور اپنے بیویوں اور گھروں کے لیے لڑو اور جب ہمارے دشمنوں نے سنا کہ یہ بات ہم کو معلوم ہو گئی اور خدا نے ان کا منصوبہ باطل کر دیا تو ہم سب شہر پناہ کو اپنے اپنے کام پر لوٹے اور اور دوسرے میں اپنا ہتھیار لیے رہتا تھا اور میماروں میں سے ہر ایک آدمی اپنی تلوار اپنی کمر سے باندے ہوئے کام کرتا تھا اور وہ جو نرسنگہ پھونکتا تھا میرے پاس رہتا تھا اور میں نے امیروں اور حاکموں اور باقی لوگوں سے کہا کہ کام تو بڑا اور پھیلا ہوا ہے اور ہم دیوار پر الگ الگ ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں سو جدھر سے نرسنگہ تم کو سنائی دے ادھر ہی تم ہمارے پاس چلے آنا ہمارا خدا ہمارے لیے لڑے گا یوں ہم کام کرتے رہے اور ان میں سے آدھے لوگ پو پھٹنے کے وقت سے تاروں کے دکھائی دینے تک برچیاں لیے رہتے تھے اور میں نے اسی موقع پر لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہر شخص اپنے نوکر کو لے کر یروشلیم میں رات کٹا کرے تاکہ رات کو وہ ہمارے لیے پہرہ دیا کریں اور دن کو کام کریں سو نہ تو میں نہ میرے بھائی نہ میرے نوکر اور نہ پہرے کے لوگ جو میرے پیراو تھے کبھی اپنے کپڑے اتارتے تھے بلکہ ہر شخص اپنا ہتھیار لیے ہوئے پانی کے پاس جاتا تھا پانچ وام باب غریبوں پر ظلم پھر لوگوں اور ان کی بیویوں کی طرف سے ان کے یہودی بھائیوں پر بڑی شکایت ہوئی کیونکہ کئی ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم اور ہمارے بیٹے بیٹیاں بہت ہیں سو ہم اناج لے لیں تاکہ کھا کر جیتے رہیں اور بعض ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہم اپنے کھیتوں اور مکانوں کو گرب رکھتے ہیں تاکہ ہم کال میں اناج لے لیں اور کتنے کہتے تھے کہ ہم نے اپنے کھیتوں اور انگورستانوں پر بادشاہ کے خیراج کے لیے روپیہ کرز لیا ہے پر ہمارے جسم تو ہمارے بھائیوں کے جسم کی طرح ہے اور ہمارے بال بچے ایسے ہیں جیسے ان کے بال بچے اور دیکھو ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کو نوکر ہونے کے لیے غلامی کے سپورت کرتے ہیں اور ہماری بیٹیوں میں سے بعض لونڈیاں بن چکی ہیں اور ہمارا کچھ بس نہیں چلتا کیونکہ ہمارے کھیت اور انگورستان اور ان کے قبضے میں ہے جب میں نے ان کی فریاد اور یہ باتی سنی تمہیں بہت غصے ہوا اور میں نے اپنے دل میں سوچا اور امیروں اور حاکموں کو ملامت کر کے ان سے کہا تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی سے سود لیتا ہے اور میں نے ایک بڑی جماعت کو ان کے خلاف جمع کیا اور میں نے ان سے کہا کہ ہم نے اپنے مقتور کے موافق اپنے یہودی بھائیوں کو جو اور قوموں کے ہاتھ بیچ دیے گئے تھے دام دے کر چھوڑایا سو کیا تم اپنے ہی بھائیوں کو بیچ جوگے اور کیا وہ ہمارے ہی ہاتھ میں بیچے جائیں گے تب وہ چپ رہے اور ان کو کچھ جواب نہ سجھا اور میں نے یہ بھی کہا کہ یہ کام جو تم کرتے ہو ٹھیک نہیں کیا اور قوموں کی ملامت کے سبب سے جو ہماری دشمن ہیں تم کو خدا کی خوف میں چلنا لازم نہیں میں بھی اور میرے بھائی اور میرے نوکر بھی ان کو روپیہ اور غلہ سود پر دیتے ہیں پر میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ ہم سود لینا چھوڑ دیں میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ آج ہی کے دن ان کے کھیتوں اور انگورستانوں اور سیتون کے پاہوں اور گھروں کو اور اس روپیے اور اناج اور میں اور تیل کے سوویں حصے کو جو تم ان سے جبرن لیتے ہو ان کو واپس کر دو تب انہوں نے کہا کہ ہم ان کو واپس کر دیں گے اور ان سے کچھ نہ مانگیں گے جیسا تو کہتا ہے ہم ویسا ہی کریں گے پھر میں نے تاہینوں کو بلائیا اور ان سے قسم لی کہ وہ اسی وادے کے مطابق کریں گے پھر میں نے اپنا دامن جھاڑا اور کہا کہ اسی طرح سے خدا ہر شخص کو جو اپنے اس وادے پر عمل نہ کرے اس کے گھر سے اور اس کے کاروبار سے جھاڑ ڈالے وہ اسی طرح جھاڑ دیا اور نکال پھینکا جائے تب ساری جماعت نے کہا آمین اور خدا من کی حمد کی اور لوگوں نے اس وادے کے مطابق کام کیا نہمیہ کی بے غرضی علاوہ اس کے جس وقت سے میں یہودہ کے ملک میں حاکم مقرر ہوا یعنی ارتق ششتہ بادشاہ کے بیس میں برس سے بتیس میں برس تک غرض بارہ برس میں نے اور میرے بھائیوں نے حاکم ہونے کی روٹی نہ کھائی لیکن اگلے حاکم جو مجھ سے پہلے تھے رئیت پر ایک بار تھے اور علاوہ چالیس مسکال چاندی کے روٹی اور میں ان سے لیتے تھے بلکہ ان کے نوکر بھی لوگوں پر حکومت چتاتے تھے لیکن میں نے خدا کے خوف کے سبب سے ایسا نہ کیا بلکہ میں اس شہر پناہ کے کام میں برابر مشغول رہا اور ہم نے کچھ زمین بھی نہیں خریدی اور میرے سب نوکر وہاں کام کے لیے اکٹھے رہتے تھے اس کے سوا ان لوگوں کے علاوہ جو ہمارے آس پاس کی قوموں میں اور ایک بیل اور چھے موٹی موٹی بھیڑیں ایک دن کے لیے تیار ہوتی تھی مرگیاں بھی میرے لیے تیار کی جاتی تھی اور دس دس دن کے بعد ہر قسم کی مہ کا زخیرہ تیار ہوتا تھا باوجود اس سب کے میں نے حاکم ہونے کی روٹی طلب نہ کی کیونکہ ان لوگوں پر گلامی گراں تھی اے میرے خدا جو کچھ میں نے ان لوگوں کے لیے کیا ہے اسے تو میرے حق میں بھلائی کے لیے یاد رکھ چھٹا باب نہمیہ کے خلاف سازشیں جب سنبلت اور توبیا اور جشم عربی اور ہمارے باقی دشمنوں نے سنا کہ میں شہر پناہ کو بنا چکا اور اس میں کوئی رکھنا باقی نہیں رہا اگرچہ اس وقت تک میں نے پھاٹکوں میں کوارے نہیں لگائے تھی تو سنبلت اور جشم نے مجھے یہ کہلا بھیجا کہ ہم اونوں کے میدان کی کسی گاؤں میں ملاقات کری پر وہ مجھ سے بدی کرنے کی فکر میں تھے سو میں نے ان کے پاس قاسدوں سے کہلا بھیجا کہ میں بڑے کام میں لگا ہوں اور آ نہیں سکتا میرے اسے چھوڑ کر تمہارے پاس آنے سے یہ کام کیوں موقوف رہے انہوں نے چار بار میرے پاس ایسا ہی پیغام بھیجا اور میں نے ان کو اسی طرح کا جواب دیا پھر سنگلت نے پانچویں بار اسی طرح سے اپنے نوکر کو میرے پاس ہاتھ میں کھلی چٹھی لیے ہوئے بھیجا جس میں لکھا تھا کہ اور قوموں میں یہ افواہ ہے اور جشمو یہی کہتا ہے کہ تیرہ اور یہودیوں کا ارادہ بغاوت مطابق ان کا بادشاہ بننا چاہتا ہے اور تُو نے نبیوں کو بھی مقرر کیا کہ یروشلیم نے تیرے حق میں منادی کری اور کہیں کہ یہودہ میں ایک بادشاہ ہے پس ان باتوں کے مطابق بادشاہ کو اطلاع کی جائے گی سو اب آ ہم باہم مشورہ کری تب میں نے بات نہیں ہوئی بلکہ تُو یہ باتیں اپنے ہی دل سے بناتا ہے وہ سب تو ہم کو ڈرانا چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کام میں ان کے ہاتھ ایسے ڈھیلی پڑ جائیں گے کہ وہ ہونے ہی کا نہیں پر اب اے خدا تُو میرے ہاتھوں کو زور بکش پھر میں سمایہ بن دلائہ بن مہتی بیل کی گھر گیا وہ گھر میں بند تھا اس نے کہا ہم خدا کے گھر میں ہیکل کے اندر ملے اور ہیکل کے دروازوں کو بند کر لیں کیونکہ وہ تجھے قتل کرنے کو آئیں گے وہ ضرور رات کو تجھے قتل کرنے کو آئیں جان بچانے کو ہیکل میں خسے میں اندر نہیں جانے گا اور میں نے معلوم کر لیا کہ خدا نے اسے نہیں بھیجا تھا لیکن اس نے میرے خلاف پشن گوئی کی بلکہ سنبلت اور توبیہ نے اسے عجرت پر رکھا تھا اور اس کو اس لیے عجرت دی گئی تا کہ میں ڈر تا کہ وہ مجھے ملامت کریں اے میری خدا توبیہ اور سنبلت کو ان کے ان کاموں کے لحاظ سے اور نوئیدیہ نبیہ کو بھی اور باقی نبیوں کو جو مجھے ڈرانا چاہتی تھے یاد رکھ کام کی تکمیل غرض باون دن میں علول مہینے کی پچیسویں تاریخ کو شہر پناہ بن چکی جب ہمارے سب دشمنوں نے یہ سنا تو ہمارے آس پاس کی سب قومیں ڈرنے لگیں اور اپنی ہی نظر میں خود زلیل ہو گئیں کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ یہ کام ہمارے خدا کی طرف سے ہوا اس کے سوا ان دنوں میں یہودہ کے امیر بہت سے خط طوبیہ کو بھیجتے تھے اور طوبیہ کے خط ان کے پاس آتے تھے کیونکہ یہودہ میں بہت لوگوں نے اس سے قول و قرار کیا تھا اس لیے کہ وہ سکنیا بن ارخ کا داماد تھا اور اس کے بیٹے یہو حانان نے مسلام بن برکیہ کی بیٹی کو بیعہ لیا تھا اور وہ میرے آگے اس کی نیکیوں کا بیان بھی کرتے تھے اور میری باتیں اسے سناتے تھے اور طوبیہ مجھے ڈرانے کو چٹھی بھیجا کرتا تھا ساتھوہ باب جب شہر پناہ بن چکی اور میں نے دروازے لگا لیے اور دربان اور گانے والے اور لاوی مقرر ہو گئے تو میں سپرد کیا کیونکہ وہ امانت دار اور بہتوں سے زیادہ خدا طرز تھا اور میں نے ان سے کہا کہ جب تک دھوپ تیز نہ ہو یروشلیم کے پھاتک نہ کھولیں اور جب وہ پہرے پر کھڑے ہوں تو کوارے بند کیے جائیں اور تم ان میں اڑبنگے لگاؤ اور یروشلیم کے باشندوں میں سے پہرے والے مقرر کرو کہ ہر ایک اپنے گھر کے سامنے اپنے پہرے پر رہے اسیری سے واپس آنے والوں کی فہرست اور شہر تو وسیع اور بڑا تھا پر اس میں لوگ کم تھے اور گھر بنی نہ تھے اور میرے خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ امیروں اور سرداروں اور لوگوں کو اکتھا کروں تاکہ نصب نامے کے مطابق ان کا شمار کیا جائے اور مجھے ان لوگوں کا نصب نامہ ملا جو پہلے آئے تھے اور اس میں یہ لکھا ہوا پایا ملک جن لوگوں کو شاہ بابل نبوکت نظر بابل کو لے گیا تھا ان اسیروں کی اسیری میں سے وہ جو نکل آئے اور یروشلیم اور یہودہ میں اپنے اپنے شہر کو گئے یہ ہیں جو زرب بابل یشوہ نہمیہ ازریہ رمیہ نہمانی مردکی بلشان مسفرت بگوی نہوم اور بانہ کے ساتھ آئے تھے بنی اسرائیل کے لوگوں کا شمار یہ تھا بنی پر اوس دو ہزار ایک سو بہتر بنی سفتیا تین سو بہتر بنی ارخ چھ سو باون بنی پخت مواب جو یشوہ اور یواب کی نسل میں سے تھے دو ہزار آٹھ سو اٹھار بنی ایلام ایک ہزار دو سو چوبن بنی زتو 320 اور بنی بنی اوزا بنی فاسخ بنی بسی بنی مونیم بنی نفوشسیم بنی بکبوک بنی حکوفہ بنی تامی بنی بنی نزیہ بنی خطیفہ سلیمان کے خادموں کی اولاد بنی سوٹی بنی سوفرت بنی فریدہ بنی ییلام بنی درکون بنی جدیل بنی صفتیہ بنی خطیل بنی فکروت سبائم اور بنی امون سب نتنیم اور سلیمان کے خادموں کی اولاد تین سو بانوے اور جو لوگ تل ملہ اور تل حرسہ اور کرو اور ادون اور امیر سے گئے تھے پر اپنے آبائی خاندانوں اور نسل کا پتہ نہ دے سکے کہ اسرائیل میں سے تھے یا نہیں سو یہ ہے بنی دلائیہ بنی توبیہ بنی نکودہ چھے سو بیالیس اور کاہنوں میں سے بنی ہبایا بنی حکوس اور برزلی کی اولاد جس نے جلادی برزلی کی بیٹیوں میں سے ایک لڑکی کو بیعہ لیا اور ان کے نام سے کہلیا انہوں نے اپنی سند ان کے درمیان جو نسب ناموں کے مطابق گنے گئے تھے ڈونڈی پر وہ نہ ملی اس لیے وہ ناپاک مانے گئے اور کہانت سے خارج ہوئے اور حاکم نے ان سے کہا کہ وہ پاک ترین چیزوں میں سے نہ کھائیں جب تک کوئی کہن اریم و تمیم لیے ہوئے برپا نہ ہو ساری جماعت کے لوگ مل کر بیالیس ہزار تین سو ساٹھ تھے علاوہ ان غلاموں اور لونڈیوں کا شمار سات ہزار تین سو سینٹیس تھا اور ان کے ساتھ دو سو پینتالیس گانے والے اور گانے والیاں تھی ان کے گھوڑے سات سو چھتیس ان کے خچر دو سو پینتالیس ان کے اونٹ چار سو پینتیس ان کے گدھے چھ ہزار سات سو بیس تھے اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے باز نے اس کام کے لیے دیا حاکم نے ایک ہزار سونے کے درہم اور پچاس پیالے اور کہنوں کے پانچ سو تیس پیراہن خزانے میں داخل کیے اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے باز نے اس کام کے خزانے میں بیس ہزار سونے کے درہم اور دو ہزار دو سو منہ چاندی دی اور باقی لوگوں نے جو دیا وہ بیس ہزار سونے کے درہم اور دو ہزار منہ چاندی اور کہنوں کے سرسٹ پیرہن تھے سو کہن اور لعوی اور دربان اور گانے والے اور بعض لوگ اور نتنیم اور تمام اسرائیل اپنے اپنے شہر میں برس گئے آٹھویں باب ازرا شریعت کی کتاب پڑھ کر لوگوں کو سناتا ہے اور سب لوگ یک تن ہو کر پانی بھاٹک کے سامنے کے میدان میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ازرا فقی سے عرض کی کہ موسی کی شریعت کی کتاب کو جس کا خداون نے اسرائیل کو حکم دیا تھا لائے اور ساتھیں مہینے کی پہلی تاریخ کو ازرا کہن توریت کو جماعت کے یعنی مردوں اور عورتوں اور ان سب کے سامنے لے آیا جو سن کر سمجھ سکتے تھے اور وہ اس میں سے پانی پھاتک کے سامنے کے میدان میں صبح سے دوپہر تک مردوں اور عورتوں اور سبھوں کے آگے جو سمجھ سکتے تھے پڑھتا رہا اور سب لوگ شریعت کی کتاب پر کان لگائے رہے اور ازرا فقی ایک چوبی ممبر پر جو انہوں نے اسی کام کے لیے بنایا تھا کھڑا ہوا اور اس کے پاس متتیہ اور سمہ اور انایہ اور اوریہ اور خلقیہ اور ماسیہ اس کے دہنے کھڑے تھے اور اس کے بائیں فیدایہ اور مسائل اور ملکیہ اور ہاشوم اور حسبدانہ اور زکریہ اور مسلام تھے اور ازرا نے سب لوگوں کے سامنے کتاب کھولی کیونکہ وہ سب لوگوں سے اوپر تھا اور جب اس نے اسے کھولا تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور ازرا نے خداون خدا عظیم کو مبارک کہا اور سب لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا آمین آمین اور انہوں نے اوندھے موزمین تک چھک کر خداون کو سجدہ کیا اور یشوہ اور بانی اور سربیہ اور یامن اور عقوب اور سبتی اور ہودیہ اور ماسیہ اور قلیتہ اور عزریہ اور یوزبد اور ہنان اور فلایا اور لاوی لوگوں کو شریعت سمجھاتے گئے اور لوگ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہے اور انہوں نے اس کتاب یعنی خدا کی شریعت میں سے صاف آواز سے پڑھا پھر اس کے معنی بتائے اور ان کو عبارت سمجھا دی اور نہمیہ نے جو حاکم تھا اور عزرا قاہن اور فقی نے اور ان لاویوں نے جو لوگوں کو سکھا رہے تھے سب لوگوں سے کہا آج کا دن خدا من تمہارے خدا کے لئے مقدس ہے نہ غم کرو نہ رو کیونکہ سب لوگ شریعت کی باتیں سن کر رونے لگے تھے پھر اس نے ان سے کہا کہ اب جاؤ اور جو موٹا ہے کھاؤ اور جو میتھا ہے پیو اور جن کے لئے کچھ تیار نہیں ہوا ان کے پاس بھی بھیجو کیونکہ آج کا دن ہمارے خدا من کے لئے مقدس ہے اور تم اداس مت ہو کیونکہ خدا من کی شاد مانی تمہاری پناہ گا ہے اور لاویوں نے سب لوگ کھانے پینے اور حصہ بھیجنے اور بڑی خوشی کرنے کو چلے گئے کیونکہ وہ ان باتوں کو جو ان کے آگے پڑھی گئی تھی سمجھے تھے جھونپڑیوں کی عید اور دوسرے دن سب لوگوں کے آبائی خاندانوں کے سردار اور کاہن اور لاوی ازرا فیقہ کے پاس اکٹھے ہوئے کہ دوریت کی باتوں پر دھیان لگائیں اور ان کو شریعت میں یہ لکھا ملا کہ خداون نے موسیٰ کی معرفت فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل ساتھوے مہینے کی عید بھی جھونپڑیوں میں رہا کری اور اپنے سب شہروں میں اور یروشلیم میں یہ ایلان اور مہندی کی ڈالیا اور کھجور کی شاخی اور گھنے درختوں کی ڈالیا جھونپڑیوں کے بنانے کو لاؤ جیسا لکھا ہے سو لوگ جا جا گھر ان کو لائے اور ہر ایک نے اپنے گھر کی چھت پر اور اپنے اہاتے میں اور خدا کے گھر کے سہنوں میں اور پانی بھاٹک کے میدان میں اور افرائیمی بھاٹک کے میدان میں اپنے لیے جھونپڑیاں بنائی اور ان لوگوں کی ساری جماعت نے جو اسیری سے پھر آئے تھے جھونپڑیاں بنائی اور ان ہی جھونپڑیوں میں رہے کیونکہ یشوہ بن نون کے دنوں سے اس دن تک بنی اسرائیل نے ایسا نہیں کیا تھا چنانچہ بہت بڑی خوشی ہوئی اور پہلے دن سے آخری دن تک روز بھروز اس نے خدا کی شریعت کی کتاب پڑھی اور انہوں نے سات دن عید منائی اور آٹھویں دن دستور کے معافق مقدس مجمع فراہم ہوا نواباب لوگ اپنے گناہوں کا اقرار مہینے کی چوبیسویں تاریخ کو بنی اسرائیل روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑ کر اور مٹی اپنے سر پر ڈال کر اکٹھے ہوئے اور اسرائیل کی نسل کے لوگ سب پردیسیوں سے الگ ہو گئے اور کھڑے ہو کر اپنے گناہوں اور اپنے باپ دادا کی خطاوں کا اقرار کیا اقرار کر کے خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرتے رہے تب قدمی ایل یشوہ اور بانی اور سبنیا اور بنی اور سربیا اور بانی اور کنانی نے لاویوں کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر بلاند آواز سے خداوند اپنے خدا سے فریاد کی پھر یشوہ اور قدمی ایل اور بانی اور فتاہیہ لاویوں نے کہا کھڑے ہو جاؤ اور کہو خداوند ہمارا خدا ازل سے ابت تک مبارک ہے تیرا جلالی نام مبارک ہو جو سب ہم دو تعریف سے بالا ہے گناہوں کے اقرار کی دعا تو ہی اکیلا خدا وند ہے تو نے آسمان اور آسمانوں کی آسمان کو اور ان کے سارے لشکر کو اور زمین کو اور جو کچھ اس پر ہے اور سمندروں کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا اور تو ان سبوں کا پرورتگار ہے اور آسمان کا لشکر تجھے سجدہ کرتا ہے تو وہ خداون خدا ہے جس نے ابراہم کو چن لیا اور اسے کستیوں کے اور سے نکال لیا اور اس کا نام ابراہم رکھا تو نے اس کا دل اپنے حضور وفادار پایا اور کنانیوں اور ہٹیوں اور اموریوں اور فرضیوں اور یبوسیوں اور جرجاسیوں کا ملک دینی کا اہد اس سے باندھا تاکہ اسے اس کی نسل کو دے اور تو نے اپنی سخن پورے کیے کیونکہ تو سادق ہے اور تو نے مصر میں ہمارے باپ دادا کی مصیبت پر نظر کی اور بہرے گلزم کی کنارے ان کی فریاد سنی اور فیراؤن اور اس کے سب نوکروں اور اس کے ملک کی سب ریعت پر نشان اور اجائب کر دکھائے کیونکہ تو جانتا تھا کہ وہ غرور کے ساتھ ان سے پیش آئے سو تیرا بڑا نام ہوا جیسا آج ہے اور تو نے ان کے آگے سمندر کو دو حصے کیا ایسا کہ وہ سمندر کے بیج سوکھی زمین پر ہو کر چلی اور تو نے ان کا پیچھا کرنے والوں کو گہراؤں میں ڈالا جیسا پتھر سمندر میں پھینکا جاتا ہے کو آگ کے ستون میں تا کہ جس راستے ان کو چلنا تھا اس میں ان کو روشنی ملے اور تو کوہ سینہ پر اتر آیا اور تو نے آسمان پر سے ان کے ساتھ باتی کی اور راست احکام اور سچے قانون اور اچھے آئین و فرماین ان کو دیئے اور ان کو اپنے مقدس سبت سے واقف کیا اور اپنے بندے موسی کی مارفت ان کو احکام اور آئین اور شریعت دی اور تو نے ان کی بھوک مٹانے کو آسمان پر سے روٹی دی اور ان کی پیاس بجھانے کو چتان میں سے ان کے لیے پانی نکالا اور ان کو فرمایا کہ وہ جا کر اس ملک پر قبضہ کری جس کو ان کو دینے کی تُو نے قسم کھائی تھی لیکن انہوں نے اور ہمارے باپ دادہ نے گھومند کیا اور گردن کش بنے اور تیرے حکموں کو نہ مانا اور فرممبرداری سے انکار کیا اور تیرے اجائب کو جو نے ان کے درمیان کیے یاد نہ رکھا بلکہ گردن کش بنے اور اپنی بغاوت نے اپنے لیے ایک سردار مقرر کیا تاکہ اپنی غلامی کی طرف لوٹ جائیں پر تُو وہ خدا ہے جو رحیم و کریم معاف کرنے کو تیار اور کہر کرنے میں دھیمہ اور شفقت میں غنی ہے سو تُو نے ان کو ترک نہ کیا پر جب انہوں نے اپنے لیے ڈھالا ہوا پچڑا بنا کر کہا یہ تیرا خدا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال لیا اور یوں غصہ دلانے کے بڑے بڑے کام کیے تو بھی تُو نے اپنی گناگور احمتوں سے ان کو بیعاپان میں چھوڑ نہ دیا دن کو بادل کا ستون ان کے اوپر سے دور نہ ہوا تا کہ راستے میں ان کی رہنمائی کرے اور نہ رات کو آنکھ کا ستون دور ہوا تا کہ وہ ان کو روشنی اور وہ راستہ دکھائے جس سے ان کو چلنا تھا اور تُو نے اپنی نیک روح بھی ان کی تربیت کے لیے بکشی اور من کو ان کے موں سے نہ روکا اور ان کو پیاس بجھانی کو پانی دیا چالیس برس تک تُو بیابان میں ان کی پروریش کرتا رہا وہ کسی چیز کے مہتاج نہ ہوئے نہ تو ان کے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ ان کے پاؤں سوجے اس کی سوا تُو نے ان کو مملکتیں اور امتیں بکشی جن وہ سیون کے ملک اور شاہ حسبون کے ملک اور بسن کے بادشاہ آج کے ملک پر قابض ہوئے اور تُو نے ان کی اولاد کو بڑھا کر آسمان کے ستاروں کی مانند کر دیا اور ان کو اس ملک میں لیا جس کی بابت تُو نے ان کے باب دادہ سے کہا تھا کہ وہ جا کر اس پر قبضہ کری سو ان کی اولاد نے آگر اس ملک پر قبضہ کیا اور تُو نے ان کے آگے اس ملک کے باشندوں یعنی کنانیوں کو مغلوب کیا اور ان کو ان کے بادشاہوں اور اس ملک کے لوگوں سمیت ان کے ہاتھ میں کر دیا کہ جیسا چاہیں ویسا ان سے کری سو انہوں نے پسیل دار شہروں اور زرخیز ملک کو لے لیا اور وہ سب ترہ کے اچھے مال سے بھرے ہوئے گھروں اور کھودے ہوئے کنوں اور بہت سے انگورستانوں اور زیتون کے باغوں اور پھلدار درختوں کے مالک ہوئے پھر وہ کھا کر سیر ہوئے اور موٹے تازہ ہوگئے اور تیرے بڑے احسان سے نہائیت حض اٹھایا تو بھی وہ نافرمان ہو کر تجھ سے باغی ہوئے اور انہوں نے تیری شریعت کو پیٹ پیچھے پھینکا اور تیرے نبیوں کو جو ان کے خلاف گواہی دیتے تھے تاکہ ان کو تیری طرف پھرا لائیں قتل کیا اور انہوں نے غصہ دلانے کی بڑے بڑے کام کیے اس لیے تُو نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کر دیا جنہوں نے ان کو ستایا اور اپنے دکھ کے وقت میں جب انہوں نے تجھ سے فریاد کی تو تُو نے آسمان پر سے سن لیا اور اپنی گونا گو رحمتوں کے مطابق ان کو چھوڑانے والے دیے جنہوں نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوڑایا لیکن جب ان کو آرام ملا تو انہوں نے پھر تیرے آگے بدکاری کی اس لیے تُو نے ان کو ان کے دشمنوں کے قبضے میں چھوڑ دیا سو وہ ان پر مسلط رہے تو بھی جب وہ رجول آئے اور تجھ سے فریاد کی تو تُو نے آسمان پر سے سن لیا اور اپنی رحمتوں کے مطابق ان کو بار بار چھوڑایا اور تُو نے ان کے خلاف گواہی دی تاکہ اپنی شریعت کی طرف ان کو پھیر لائیں پر انہوں نے گھومنڈ کیا اور تیرے فرمان نہ مانے بلکہ تیرے احکام کے بر خلاف گناہ کیا جن کو اگر کوئی مانے تو ان کے سبب سے جیتا رہے گا اور اپنے گندے کو ہٹا کر گردن کش بن گئے اور نہ سنا تو بھی تُو بہت برسوں تک ان کی پرداشت کرتا رہا اور اپنی روح سے اپنے نبیوں کی معرفت ان کے خلاف گواہی دیتا رہا تو بھی انہوں نے کان نہ لگایا اس لیے تُو نے ان کو اور ملکوں کے لوگوں کے ہاتھ میں کر دیا باوجود اس کے تُو نے اپنی گونہ گور احمد وں کے باعث ان کو نابود نہ کر دیا اور نہ ان کو ترک کیا کیونکہ تُو رحیم و کریم خدا ہے سو اب اے ہمارے خدا بزرگ اور قادر و محیب خدا جو اہد و رحمت کو قائم رکھتا ہے وہ دکھ جو ہم پر اور ہمارے بادشاہوں پر اور ہمارے سرداروں اور ہمارے کہنوں پر اور ہمارے نبیوں اور ہمارے باپ دادا پر اور تیرے سب لوگوں پر اصور کے بادشاہوں کے زمانے سے آج تک پڑا ہے سو تیرے حضور ہلکا نہ معلوم ہو تو اب ہی جو کچھ ہم پر آیا ہے اس سب میں تُو آدل ہے کیونکہ تُو سچائی سے پیش آیا پر ہم نے شرارت کی اور ہمارے بادشاہوں اور سرداروں اور ہمارے کاہنوں اور باپ دادا نے نہ تو تیری شریعت پر عمل کیا اور نہ تیرے احکام اور شہادتوں کو مانا جن سے تُو ان کے خلاف گواہی دیتا رہا کیونکہ انہوں نے اپنی مملکت میں اور تیرے بڑے احسان کے وقت جو تُو نے ان پر کیا اور اس وسیع اور وہ اپنی بدکاریوں سے باز آئے دیکھ آج ہم غلام ہیں بلکہ اسی ملک میں جو تُو نے ہمارے باپ دادا کو دیا کہ اس کا پھل اور پیدا وار کھائیں سو دیکھ ہم اسی میں غلام ہیں وہ اپنی کسیر پیدا وار ان بادشاہوں کو دیتا ہے جن کو تُو نے پر بھی جیسا چاہتے ہیں اختیار رکھتے ہیں اور ہم سخت مسیبت میں ہیں لوگ ایک معاہدے پر مہر کرتے ہیں ان سب باتوں کے سبب سے ہم سچا اہد کرتے اور لکھ بھی دیتے ہیں اور ہمارے عمرہ اور ہمارے لعوی اور ہمارے کاہن اس پر مہر کرتے ہیں دسویں باب اور وہ جنہوں نے مہر لگائی یہ ہیں نہمیا بن حق لیا حاکم اور صدقیا سرائی عزریا یرمیا فشہور عمریا ملکیا حتوش سبنیا ملوک حارم مریموت عبدیا دانیل جنتون باروک مسلام ابیہ میامین مازیا بلجی سمایا یہ کہیں تھے اور لاوی یہ تھے یشوہ بن ازنیا بنوی بنیہنداد میں سے قدمی عیل اور ان کے بھائی سبنیا حودیا کلیتا فلایا ہنان میکا رہوب حسابیا زکور سربیا سبنیا حودیا بانی بنینو لوگوں کے رئیس یہ تھے پروس پخت معاب اعلام اعلام زتو بانی بونی ازجاد بابی ادونیا بگوی ادین اتیر ہزگیا عزور حودیا حسابی حسابی خریف انتوت نوبی مگفیاس مسلام حزیر مشزبیل صدوک یدوہ فلتیا گانے والی اور نتنین اور سب جو خدا کی شریعت کی خاطر اور ملکوں کی قوموں سے الگ ہو گئے تھے اور ان کی بیویاں اور ان کے بیٹے اور بیٹیاں غرص جن میں سمجھ اور عقل تھی وہ سب کے سب اپنے بھائی امیروں کے ساتھ مل کر لانت و قسم میں شامل ہوئے تاکہ خدا کی شریعت پر جو بندہ خدا موسیٰ کی معرفت ملی چلی اور یہوا ہمارے خداون کے سب حکموں اور فرمانوں اور آئین کو مانے اور ان پر عمل اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لیں اور اگر ملک کے لوگ سبت کے دن کچھ مال یا کھانے کی چیز بیچنے کو لائیں تو ہم سبت کو یا کسی مقدس دن کو ان سے مول نہ لیں اور ساتھوہ سال اور ہر کرس کا مطالبہ چھوڑ دیں اور ہم نے اپنے لیے قانون ٹھہرائے کہ اپنی خدا کے گھر کی خدمت کے لیے سال بسال مسکال کا تیسرا حصہ دیا کریں یعنی سبتوں اور نئے چاندوں کی نظر کی روٹی اور دائمی نظر کی قربانی اور دائمی سوختنی قربانی کے لیے اور مقررہ عیدوں اور مقدس چیزوں اور اپنے خدا کے گھر کے سب کاموں کے لیے اور ہم نے یعنی کاہنوں اور لاویوں اور لوگوں نے لکڑی کے حدیے کی بابت کرے ڈالے تاکہ اسے اپنے خدا کے گھر میں باپ دادا کے گھرانوں کے مطابق مقررہ وقتوں پر سال بسال خدا وند اپنی خدا کے مذہبے پر جلانی کو لائے کری جیسا شریعت میں لکھا ہے اور سال بسال اپنی اپنی زمین کے پہلے پھل اور سب درختوں کے سب میووں میں سے پہلے پھل خدا کے گھر میں لائیں اور جیسا شریعت میں لکھا ہے اپنے پیلوٹے بیٹوں کو اور اپنی مویشی یعنی گائے بیل اور بیر بکری کے پیلوٹے بچوں کو اپنے خدا کے گھر میں قاہن وں کے پاس جو ہمارے خدا کے گھر میں خدمت کرتے ہیں لائیں اور اپنے گندے ہوئے آٹے اور اپنی اٹھائی ہوئی قربانیوں اور سب درختوں کے میووں اور میں اور تیل دہیقی لائویوں کے پاس لائیا کری کیونکہ لائوی سب شہروں میں جہاں ہم کاشت کاری کرتے ہیں دسویں حصہ لیتے ہیں اور جب لائوی دہیقی لیں تو کوئی کاہن جو حارون کی اولاد سے ہو لائویوں کے ساتھ ہو اور لائوی دہیقیوں کا دسویں حصہ ہمارے خدا اور میں اور تیل کی اٹھائی ہوئی قربانیا ان کو اٹھڑیوں میں لائیا کریں جہاں مقدس کے صروف اور خدمت گزار کاہن اور دربان اور گانے والے ہیں اور ہم اپنے خدا کے گھر کو نہیں چھوڑیں گے گیاروان باب یروشلیم میں بسنے والے اور لوگوں کے سردار یروشلیم شخصوں میں سے ایک کو شہر مقدس یروشلیم میں بسنے کے لئے لائے اور نو باقی شہروں میں رہے اور لوگوں نے ان سب آدمیوں کو جنہوں نے خوشی سے اپنے آپ کو یروشلیم میں بسنے کے لئے پیش کیا دعا دی اس صوبے کے سردار جو یروشلیم میں آبسے یہ ہیں پر یہودہ کے شہروں میں ہر ایک اپنی شہر میں اپنی ہی ملکیت میں رہتا تھا یعنی اہل اسرائیل اور کاہن اور لاوی اور نتنیم اور سلمان کے ملازموں کی اولاد اور یروشلیم میں کچھ بنی یہودہ اور کچھ بنی بنی یامین رہتے تھے بنی یہودہ میں سے سب بنی فارس جو یروشلیم میں بسے چار سو ارسٹ سورما تھے اور یہ بنی بن یامین ہے سلو بن مسلام بن یوید بن فیدائی بن کولایا بن ماسیہ بن ایتیل بن یسایا پھر جبی سلی اور نو سو اتھائیس آدمی اور یویل بن ذکری ان کا نازم تھا اور یہودہ بن حسنوہ شہر کے حاکم کا نائب تھا کاہنوں میں سے یدائی بن یوریب اور یاکین شرائع بن خلقیہ بن مسلام بن صدوق بن میرایود بن اخیطوب خدا کے گھر کا نازم اور ان کے بھائی جو حیکل میں کام کرتے تھے آٹ سو بائیس اور ادائی بن یروحام بن فلیہ بن امزی بن ذکریہ بن فشہور بن ملکیہ اور اس کے بھائی آبائی خاندانوں کی رئیس دو سو بیالیس اور امشی بن ازرائیل بن اخسی بن مسلموت بن ایمیر اور ان کے بھائی زبردست سورما ایک سو اٹھائیس اور ان کا سردار زبردی بن ہج دولیم تھا اور لاویوں میں سے ماسی بن حسوب بن ازریکام بن حسب بائی بن بن سب دی اور یوسپاد لاویوں کے رائیسوں میں سے خدا کے گھر کے باہر کے کام پر مکرر تھے اور مطنی بن میکہ بن زبردی بن آصف سردار تھا جو دعا کے وقت شکر گزاری شروع کرنے میں پیش ہوا تھا اور بکبو کیا اس کے بھائیوں میں سے دوسرے درجے پر تھا اور عبدہ بن سمو بن جلال بن یدودون مقدس شہر میں کل 284 لاوی تھے اور تربان اکوب اور تلمون اور ان کے بھائی جو پھاٹکوں کی نگیبانی کرتے تھے 172 تھے اور اسرائیلیوں اور کاہنوں اور لاویوں کے باقی لوگ یہودہ کے سب شہروں میں اپنی اپنی ملکیت میں رہتے تھے پر نتنیم اوفل میں بسے ہوئے تھے اور زیہ اور جسفہ نتنیم پر مقرر تھے اور اوزی بن بانی بن حسبیہ بن مطنیہ بن میکہ جو عاصف کی اولاد یعنی گانے والوں میں سے تھا یروشلیم میں ان لاویوں کا نازم تھا جو خدا کے گھر کے کام پر مقرر تھے کیونکہ ان کی بابت بادشاہ کی طرف سے حکم ہو چکا تھا اور گانے والوں کے لیے ہر روز کی ضرورت کے مطابق مقرر رسد تھی اور فتایہ بن مشی زبیل جو زارہ بن یہودہ کی اولاد میں سے تھا ریت کے سب معاملات کے لیے بادشاہ کے حضور رہتا تھا دوسرے شہروں اور قصبوں میں بسنے والے لوگ رہے گاؤں اور ان کے کھیت سو بنی یہودہ میں سے کچھ لوگ قریت عربہ اور اور یشوہ اور مولادا اور بیعت فلت میں اور حسر سوال اور بیر صب اور اس کے قصب میں اور سکلاج اور مکونہ اور اس کے قصب میں اور این ریمون اور سارہ اور یار موت میں زانوہ ادلام اور ان کے گاؤں میں لکیس اور اس کے کھیتوں میں عزیقہ اور اس کے کسبوں میں یوں وہ بیر سبا سے ہنوم کی وادی تک ڈیروں میں رہتے تھے اور بنی بنیامین بھی جبا سے لے کر آگے مکماس اور ایہ اور بیعت ایل اور اس کے کسبوں میں اور انتوت اور نوب اور انانیا اور حاسور اور رامہ اور جتیم اور حادید اور زبوئیم اور نبلات اور لود اور اونو یعنی کاریگروں کی وادی میں رہتے تھے اور لاویوں میں سے بعض فریق جو یہودہ میں تھے وہ بنیامین سے مل گئے باروان باب کاہنوں اور لاویوں کی فہرست وہ کاہن اور لاوی جو زربابل بن سالتیل اور یشوہ کے ساتھ گئے سو یہ ہیں سیرایا یرمیا ازرا امرایا ملوک ہتوش سکنیا رہوم مریموت ایدو جنتو ابیا میامین مدایا بلجا سمایا اور یوریب یدایا سلو سلو اموک خلقیا یدایا یہ یشوہ کے دنوں میں کاہنوں اور ان کے بھائیوں کے سردار تھے اور لاوی یہ تھے یشوہ بنوی قدمیل سربیا یہودہ اور مطنیا جو اپنے بھائیوں سمیت شکر گزارے پر مقرر تھا اور ان کے بھائی وقبوکیا اور ان کے سامنے اپنے اپنے پہرے پر مقرر تھے اور یشوہ سے یو یکیم پیدا ہوا اور یو یکیم سے علیہ سب پیدا ہوا اور علیہ سب سے یدو پیدا ہوا اور یدو سے یونتن پیدا ہوا اور یونتن سے یدو پیدا ہوا اور یو یکیم کے دنوں میں یہ کاہن آبائی خاندانوں کے سردار تھے سیرائیہ سے مرائیہ یرمیہ سے حننیہ ازرہ سے مسلام امریہ سے یہو حنان ملکو سے یونتن سبنائیہ سے یوسف حارم سے ادنا میرائیود سے خلقی ایدو سے ذکریہ جنتون سے مسلام ایبیا سے ذکری منیامین سے موادیا سے فلتی بلجا سے سمو سمایہ سے یہونتن یوریب سے متنی یدائیہ سے ازی سلی سے قلی اموک سے ابر خلقیہ سے حسبیہ یدائیہ سے نتنی ایل علیہ سب اور یہو یدہ اور یوہنان اور یدو کے دنوں میں لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سردار لکھے جاتے تھے اور کاہینوں کے دارہ فارسی کی سلطنت میں بنی لاوی کے آبائی خاندانوں کے سردار یوہنان بن علیاصب کی دنوں تک تواریخ کی کتاب میں لکھے جاتے تھے اور لاویوں کے رئیس حسبایا سربیا اور یشوہ بن قدمی ایل اپنے بھائیوں سمیت آمنی سامنے باری باری سے مرد خدا دعود کے حکم کے مطابق حمد اور شکر گزاری کے لیے مقرر تھے مطنیہ اور بکبوکیہ اور عبدیہ اور مسلام اور تلمون اور عقوب دربان تھے جو پھاتکوں کے مخصنوں کے پاس پہرہ دیتے تھے یہ یو یکیم بن یشوہ بن یو صدق کے دنوں میں اور نہمیہ حاکم اور عزرہ قاہن اور فقی کے دنوں میں تھے نہمیہ شہر کی فصیل کی مقصوصیت کرتا ہے اور یروشلیم کی شہر پناہ کی تقدیس کے وقت انہوں نے لاویوں کو ان کی سب جگہوں سے ڈھون نکالا کہ ان کو یروشلیم میں لائیں تاکہ وہ خوشی خوشی جھانج اور ستار اور بربت کے ساتھ شکر گزاری کر کے اور گاہ کر تقدیس کریں سو گانے والوں کی نسل کے لوگ یروشلیم کی گردو نوح کے میدان سے اور نتوفاتیوں کے دہات سے اور بیتل جلجال سے بھی اور جبہ اور ازماوت کے کھیتوں سے اکٹھے ہوئے کیونکہ گانے والوں نے یروشلیم کے گردہ گرد اپنے لئے دہات بنا لئے تھے اور کہنوں اور لاویوں نے اپنے آپ کو پاک کیا اور انہوں نے لوگوں کو اور پھاٹکوں دو بڑے غول مقرر کیے جو حمد کرتے ہوئے جلوس میں نکلے ایک ان میں سے دہنے ہاتھ کی طرف دیوار کے اوپر اوپر سے کوڑے کے پھاٹک کی طرف گیا اور یہ ان کے پیچھے پیچھے گئے یعنی حسایہ اور یہودہ کے آدھے سردار عزریہ عزرا اور مسلام یہودہ اور یعنی زکریہ بن یونتن بن سمایہ بن مطنیہ بن مکایہ بن زکور بن آصف اور اس کے بھائی سمایہ اور عزریل مللی جللی مائی نتنیل اور یہودہ اور ہنانی مرد خدا دعود کے باجوں کو لیے ہوئے جاتے تھے اور عزرا فقی ان کے آگے آگے تھا اور وہ چشمہ بھاٹک سے اور دعود کے شہر کی سیڑھیوں پر چڑھ کر شہر پناہ کی اونچائی پر پہنچے اور دعود کے محل کے اوپر ہو کر پانی بھاٹک تک مشرق کی طرف گئے اور شکر گزاری کرنے والوں کا دوسرا غول اور ان کے پیچھے پیچھے میں اور آدھے لوگ ان سے ملنے کو دیوار پر تنوروں کے برج کے اوپر چوڑی دیوار تک اور افرائیمی پھاٹک کے اوپر پرانے پھاٹک اور مچھلی پھاٹک اور ہننیل کے برج اور ہمیہ کے برج پر سے ہوتے ہوئے بھیڑ پھاٹک تک گئے اور پہرے والوں کے پھاٹک پر کھڑے ہو گئے سو شکر گزاری ماسیہ منیامین مکایہ علیو اینی زکریہ ہننیہ نرسنگے لئے ہوئے تھے اور ماسیہ اور سمایہ اور علی ازر اور عزی اور یہو ہنان اور ملکیہ اور اعلام اور ازر اپنے سردار گانے والے ازرخیہ کے ساتھ بلند آواز سے گاتے تھے اور اس دن انہوں نے بہت سی قربانیاں چڑھائیں اور خوشی کی کیونکہ خدا نے ایسی خوشی ان کو بخشی کہ وہ نہائیت شاد مان ہوئے اور عورتوں اور بچوں نے بھی خوشی منائی سو یروشلیم کی خوشی کی آواز دور تک سنائی دیتی تھی حیکل میں عبادت کے انتظامات اسی دن لوگ خزانی کی اور اٹھائی ہوئی قربانیوں اور پہلے پھلوں اور دے یکیوں کی کوٹنیوں پر مقرر ہوئے تاکہ ان میں شہر شہر کے کھیتوں کے مطابق جو حصے کاہنوں اور لاویوں کے لیے شرعہ کے مطابق مقرر ہوئے ان کو جمع کری کیونکہ بنی یہودہ کاہنوں اور لاویوں کے سبب سے جو حاضر رہتے تھے خوش تھے سو وہ اپنے خدا کے انتظام اور تہارت کے انتظام کی نگرانی کرتے رہے اور گانے والوں اور دربانوں نے بھی داؤد اور اس کے بیٹے سلمان کی حکم کے مطابق ایسا ہی کیا کیونکہ قدیم زمانے سے داؤد اور عاصف کے دنوں میں ایک سردار مغنی ہوتا تھا اور خدا کی حمد اور شکر کے گیت گائے جاتے تھے اور تمام اسرائیل زرب بابل کے اور نہمیہ کے دنوں میں ہر روز کی ضرورت کے مطابق گانے والوں اور دربانوں کی حصے دیتے تھے یوں وہ لاویوں کے لیے چیزیں مخصوص کرتے اور لاوی بنی حارون کے لیے مخصوص کرتے تھے تیرہ ہمہ باب اجنبیوں سے الہد گی اس دن انہوں نے لوگوں کو موسیٰ کی کتاب میں سے پڑھ کر سنایا اور اس میں یہ لکھا ملا کہ امونی اور معابی خدا کی جماعت میں کبھی نہ آنے پائیں اس لیے کہ وہ روٹی اور پانی لے کر بنی اسرائیل کے استقبال کو نہ نکلے بلکہ بلام کو ان کے خلاف عجرت پر بلایا تا کہ ان پر لانت کرے پر ہمارے خدا نے اس لانت کو برکت سے بدل دیا اور ایسا ہوا کہ شریعت کو سن کر انہوں نے ساری ملی جولی بھیڑ کو اسرائیل سے جدا کر دیا نہمیہ کی اصلاحات اس سے پہلے علیاصب کاہن نے جو ہمارے خدا کے گھر کی کوٹریوں کا مختار تھا توبیہ کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس کے لیے ایک بڑی کوٹری تیار کی تھی جہاں پہلے نظر کی قربانیاں اور لبان اور برتن اور اناج کی اور میں کی اور اور گانے والوں اور دربانوں کو دی جاتی تھی اور کہنوں کے لیے اٹھائی ہوئی قربانیاں بھی رکھی جاتی تھی پر ان ایام میں یروشلیم منہ تھا کیونکہ شاہ بابل ارتخ شستہ کی 32 ورس میں بادشاہ کے پاس گیا تھا اور کچھ دنوں کے بعد میں میں بادشاہ سے رخصت کی درخواست کی اور میں یروشلیم میں آیا اور معلوم کیا کہ خدا کے گھر کے سہنوں میں توبیا کے واسطے ایک کوٹری تیار کرنے سے علیاصب نے کیسی خرابی کی ہے اس سے میں نہائیت رنجیدہ ہوا اس لیے میں نے توبیا کے سب خانگی سامان کو اس کوٹری سے باہر پھینک دیا پھر میں نے حکم دیا اور انہوں نے ان کوٹری کو صاف کیا اور میں خدا کے گھر کے برتنوں اور نظر کی قربانیوں اور لبان کو پھر وہیں لے آیا پھر مجھے معلوم ہوا کہ لاویوں کے حصے ان کو نہیں دیے گئے اس لیے خدمت گزار لاوی اور گانے والے اپنے اپنے کھیت کو بھاگ گئے ہیں تب میں نے حاکموں سے جھگڑ کر کہا کہ خدا کا گھر کیوں چھوڑ دیا گیا ہے اور میں نے ان کو اکتھا کر کے ان کو ان کی جگہ پر مقرر کیا تب سب اہل یہودہ نے اناج اور میں اور تیل کا دسوہ حصہ خزانوں میں داخل کیا اور میں نے سلمایہ کاہن اور صدوق فقی اور لاویوں میں سے فدایہ کو خزانوں کی خزانچی مقرر کیا اور حنان بن زکور بن متنیہ ان کے ساتھ تھا کیونکہ وہ دیانتدار مانے جاتے تھے اور اپنے بھائیوں میں بانٹ دینا ان کا کام تھا اے میرے خدا اس کے لیے مجھے یاد کر اور میرے نیک کاموں کو جو میں نے اپنی خدا کے گھر اور اس کی رسوم کے لیے کیے مٹا نہ ڈال انہی دنوں میں میں نے یہودہ میں باز کو دیکھا جو سبت کے دن حوزوں میں پاؤں سے انگور کچل رہے تھے اور انجیر اور ہر قسم کے بوجھ سبت کو یروشلیم ملاتے تھے اور جس دن وہ کھانے کی چیزیں بیچنے لگے میں نے ان کو ٹوکا اور وہاں سور کے لوگ بھی رہتے تھے جو مچھلی اور ہر طرح کا سامان لاکر سبت کے دن یروشلیم میں یہودہ کے لوگوں کے ہاتھ بیچتے تھے تب میں نے یہودہ کے عمرہ سے جھگڑ کر کہا یہ کیا برا کام ہے جو تم کرتے اور سبت کے دن کی بے حرمتی کرتے ہو کیا تمہارے باپ دادہ نے ایسا ہی نہیں کیا اور کیا ہمارا خدا ہم پر اور اس شہر پر یہ سب آفتے نہیں لائے تو بھی تم سبت کی بے حرمتی کر کے اسرائیل پر زیادہ غزب لاتے ہو سو جب سبت سے پہلے یروشلیم کے بھاٹکوں کے پاس اندھیرہ ہونے لگا تو میں نے حکم دیا کہ بھاٹک بند کر دیے جائیں اور حکم دے دیا کہ جب تک سبت گزر نہ جائے وہ نہ کھلی اور میں نے اپنے چند نوکروں کو پھاٹکوں پر رکھا کہ سبت کے دن کوئی بوجھ اندر آنے نہ پائے سو بیوپاری اور ترہا ترہا کے مال کے بیجنے والی ایک یا دو بار یروشلیم کے باہر ٹکے تب میں نے ان کو ٹوکا اور ان سے تم کو گرفتار کر لوں گا اس وقت سے وہ سبت کو پھر نہ آئے اور میں نے لابیوں کو حکم کیا کہ اپنے آپ کو پاک کری اور سبت کے دن کی تقدیز کی غرض سے آگر پھاٹکوں کی رکھ والی کری اے میرے خدا اسے بھی میرے حق میں یاد کر اور اپنی بڑی رحمت کے مطابق مجھ پر ترس کھا انہی دنوں میں میں نے ان یہودیوں کو بھی دیکھا جنہوں نے اشدودی اور امونی اور معابی عورتیں بیاحلی تھی اور ان کے بچوں کی زبان آدھی اشدودی تھی اور وہ یہودی زبان میں بات نہیں کر سکتے تھے بلکہ ہر قوم کی بولی کے مطابق بولتے تھے سو میں نے ان سے جھگڑ کر ان کو لانت کی اور ان میں سے باز کو مارا اور ان کے بال نوچ ڈالے اور ان کو خدا کی قسم کھلائی کہ تم اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو نہ دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے اور نا اپنے لیے ان کی بیٹیاں لینا کیا شاہ اسرائیل سلیمان نے ان باتوں سے گناہ نہیں کیا اگرچہ اکثر قوموں میں اس کی مانند کوئی بادشاہ نہ تھا اور وہ اپنے خدا کا پیارہ تھا اور خدا نے اسے سارے اسرائیل کا بادشاہ بنایا تو بھی اشنبی عورتوں نے اسے بھی گناہ ایسی بڑی برائی کری کہ اجنبی عورتوں کو بیعا کر اپنے خدا کا گناہ کری اور علیاصب سردار کاہن کے بیٹے یوں یدہ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا حرونی سنبلت کا داماد تھا اس لیے میں نے اس کو اپنے پاس سے بھگا دیا اے میرے خدا ان کو یاد کر اس لیے کہ انہوں نے کہانت کو اور کہانت اور لاویوں کے عہد کو نا پاک کیا ہے یوں ہی میں نے ان کو کل اجنبیوں سے پاک کیا اور کاہنوں اور لاویوں کے لیے ان کی خدمت کے مطابق اور مقررہ وقتوں پر لکڑی کے حدیعے اور پہلے پھلوں کے لیے حلقے مقرر کر دیے اے میرے خدا بھلائی کے لیے مجھے یاد کر مجھے 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 ز مجھے مجھے م PhD دیکھ اشترك مجھے وشی seven موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی